السلام علیکم میں آیاز بازائی ورڈ جو اختر بینگل کا حلقہ ہے جہاں سے اختر بینگل الیکشن لڑتے ہیں وہاں پہ کشیدگی چل رہی ہے اور اس کشیدگی کی نتیجے میں کوئٹہ سے کراچی اور کراچی سے کوئٹہ آنے والے یا جانے والے مسافر مالبردار گاڑیا یا نیجی گاڑیوں میں جانے والے مسافروں کے لیے کافی مشکلات اور تکالیف ہے اس کشیدگی کی وجہ سے یہ کشیدگی جو ہے یہ ابھی کی نہیں ہے یہ پچھلے پانچ چھ مئنوں سے مسلسل چلتی ہوئی آ رہی ہے اور یہ کشیدگی اختر بینگل اور شفیق بینگل کے درمیان ہے ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ زمین کا تنازع ہے دوسری پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے اب میں نے پچھلی ویڈیوز میں جو ہے وہ اختر بینگل کی سیاسی جدوجہت کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور ساتھ میں شفیق بینگل کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا ہے آج جو ہے وہ بینگل کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے دنوں جب کوئٹا میں اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں وزیراعظم انور الحقاقر اور آرمی شیف شریک ہوئے انہوں نے کچھ فیصلے کیے یا انہوں نے اس حوالے سے بات کی ہے جو ورڈ میں صورتحال چل رہی ہے تو اس پریس کانفرنس کے مطابق کے ورڈ میں جو چیک پوسٹ چار چیک پوسٹ اختر مینگل نے سنبھالے ہیں ان چیک پوسٹ کی طرف سے جو ہے وہ اگر ایک بھی حملہ ہوا یا ایک بھی گولی فائر ہوئی تو ریاست جو ہے وہ پھر اس کا ردعمل دے گی یا ریاست اس کے اوپر ردعمل دے گی یہ فیصلہ یا یہ بات جو ہے اپیکس کمیٹی میں ہوئی ہے اب اگر اس طرح کی بات ہے تو ریاست جو ہے وہ ایک جانبداری دکھا رہی ہے یا ریاست جو ہے وہ بائسنس شو کر رہی ہے اس واقعے میں یا اس کشیدگی میں اور ریاست اگر صرف انورالحق کاکڑ ہے یا ریاست جو ہے وہ صرف سرفراز بکٹی ہے تو پھر تو اگر یہ بائسنس دکھائے یا یہ جو ہے وہ ایک سافٹ کورنر دکھائے ایک پارٹی کے لیے یا ایک گروپ کے لیے تو پھر تو بات بنتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں کیونکہ انورالحق کاکڑ جو ہے وہ بھی اور ساتھ میں سرفراز بکٹی جو ہے دونوں نے جو ہے وہ وقتاں فوقتاں اور مختلف مختلف جگہ پہ جو ہے وہ شفیق مینگل کو سپورٹ بھی کیا ہے وہ چاہے نیریٹیف بلڈ کر رہی کا حوالے سے ہو یا اس طرح کے معاملات کے حوالے سے ہو تو یہ کسی سے ڈکھی چھپی بات نہیں ہے یہ سب کو پتا ہے ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ جیو نیوز کے ٹاک شوک پروگرام میں جو ہے وہ سرفراز بکٹی جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ بھائی شفیق مینگل ایک نفیس انسان ہے شفیق مینگل جو ہے وہ ایک بہت اچھے ہوں گے اچھے انسان ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن انہوں نے جو ہے وہ تو تک کیس کا ذکر نہیں کیا ایسے بتا رہے تھے جیسے شفیق مینگل جو ہے وہ نہ تو تک کیس میں ملاویس ہے نہ لیویز والوں کو قتل کرنے میں ملاویس ہے اس طرح کا کوئی بھی ذکر نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مطلب سوفٹ کورنر آج بھی رکھ رہے اور اس بنیاد پر ان کو آج بھی وڈ میں سپورٹ کر رہے ہے تو اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ریاست کی طرف سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آہ آپریشن کیا جائے گا وڈ میں تو آپریشن جو ہے وہ تو کسی چیز کا بھی حل نہیں ہے آپریشن جو ہے وہ کہی پہ بھی کسی بھی جگہ پہ جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے ریاست نے یہ چیز پہلے دیکھی ہے ہاں اگر ریاست جو ہے وہ انور الحق اور سرفراز بکٹی کے علاوہ پورا ایک سسٹم ہے تو اگر پورا سسٹم ہے ریاست تو ریاست کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بلوچستان میں جو آپریشن ہوئے ہیں اس کے نتائج ہمیں کیا ملے ہیں ریاست نے جو ہے وہ ڈیرہ بکٹی میں آپریشن کیا تھا اس میں نواب اکبر بکٹی کو جو ہے وہ شہید کیا تھا یا مات دیا تھا پہاڑوں کے اوپریشن کی شکل میں تو اس کے کیا نتیجے جو ہے وہ ملے ریاست کو یا لوگوں کو یا اس سے کیا فائدہ ہوا ہے ریاست کو یا لوگوں کو بلوچستان کے لوگوں کو اس سے تو بجائی یہ کہ فائدہ ملے ریاست کو جو ہے وہ تو نقصان ہو رہا ہے اور آج دن تک ہو رہا ہے ریاست کے علاوہ جو ہے وہ ایک عام بلوچستان والے کو یا بلوچستان میں رہنے والے کو بھی نقصان ہو رہا ہے آج بھی بلوچستان میں جو ہے وہ بلوج پشتون جو ہے وہ اس کی زد میں آ کے مر رہا ہے آج بھی جو ہے وہ ایک عام سپائی جو ایف سی کا ہے جو آرمی کا ہے جو بھی ہے وہ مر رہا ہے صرف اور صرف کیا کہ یہ آپریشن کیا گیا تھا اور یہ سوچ رکھی گئی تھی کہ آپریشن جو ہے وہ ایک مسئلے کا حل ہے تو آپریشن جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے البتہ اگر یہاں پہ بھی آپریشن کیا گیا تو یہ پھر دوبارہ سے جو ہے وہ ایک نفرت کا اور شدت پسندی کا بندوق اٹھانے والے کے لیے جو ہے وہ ایک موقع دیا جائے گا اور وہ موقع جو ہے وہ پھر ریاست کے لیے پھر سے جو ہے وہ یہاں پہ کشیدگی اور حالات جو ہے وہ پھر خراب کرنا لوگ مارنا لوگ مروانا یہ سب کچھ جو ہے یہ پھر دوبارہ سے جو ہے وہ شروع ہو جائے گا حالانکہ جب حالانکہ آج دن تک جو ہے وہ ریاست وہ دوسرے آپریشن کو جو ہے وہ ایک طریقے سے جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کے بعد جو حالات بنے ہیں لیکن آج تک ابھی تک کنٹرول نہیں ہوا اور اگر اس طرح کا آپشن ایک بار پھر استعمال کیا جائے گا تو ریاست جو ہے وہ مطلب پھر سے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اس میں مریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر کشیدی کی صورتحال جو ہے وہ بننے کی طرف چلے جائے گی اور پھر اس کے بعد شاید کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہوگی کیونکہ اور یا کیونکہ آپریشن جو ہے وہ کسی چیز کا حل نہیں ہے ہاں ریاست کو چاہیے اگر وہ انور الحق کاکڑ اور سرفراز بکٹی نہیں ہے ایک پورا سسٹم ہے تو ریاست کو چاہیے کہ وہ نیگوشیئٹ کرے نیگوشیئٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ اختر منگل کے ساتھ بھی جا کے بات کرے اور اس کو بھی شفیق منگل کو بھی ایک میز کے اوپر لائے اور دونوں کو بٹا کر امن و آمان یا افعام و تفہیم سے جو ہے وہ اس مسئلے کا حل نکالے تاکہ یہ مسئلہ جو ہے پرمننٹلی ختم ہو جائے اب اختر منگل کی طرف سے جو ہے وہ تو صاف اور واضح جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو مسافروں کے لئے مشکلات بنائی جا رہی ہے ہم اس کی بھی مضمت کرتے ہیں اور اگر کوئی ہمارے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہے یا سیاسی گفتگو کے ذریعے اس مسئلے کو حل نکالنا چاہتا ہے تو ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں اور اس کو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ نواب اسلم ریسانی صاحب جب اختر منگل کے پاس گئے تو انہوں نے ویلکم کیا اس کے علاوہ جو ہے وہ حالی میں مولانا محمد خان شیرانی صاحب گئے ان کو بھی ویلکم کیا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ اگر کرنا چاہتے ہیں مذاکرات کے ذریعے تو کر لے ہم آپ کے لئے بلکل حاضر ہے تو ریاست کو جو ہے وہ یہ کرنا چاہیے کہ اس طرح کے معاملات میں جو ہے وہ یا خاص کر بلوشستان کے معاملات میں جو ہے وہ افہام و تفہیم سے دونوں فریقین کو بٹھا کر ان کے مسائل جو ہے وہ سن کر پھر اس کا حل نکالنے کی کوشش کرے اگر اگر ریاست جو ہے وہ انور الحقاقر اور سرفراز بکٹی کے علاوہ ایک دورہ سسٹم ہے تو اور اگر وہ سسٹم ہے تو اس کو ہم ماں کہیں گے اور ماں جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ ماں کے جیسے ہوتی ہے